ورلڈ کپ ہے ورلڈ کپ کی تیاریوں سے پہلے ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس یہ میچس کھیلنے کا اور انگلینڈ جیسی مضبوط ٹیم کے ساتھ میچس کھیلنے کا تاکہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں بھی اندازہ ہو جائے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے اور ہماری ٹیم کو بھی اندازہ ہو جائے جہاں جہاں پر تھوڑی بہت خامیہ ہوں گی وہ اس وقت منیجمنٹ بہتر کر سکتی ہے محمد آمیر کے اوپر بہت سارے سوالات اس وقت موجود ہیں سرفراز نے کھل کر ہی بات کہی ہے کہ محمد آمیر کے پاس بہترین موقع ہے کہ انگلینڈ میں پرفارم کریں اور ثابت کریں کہ وہ بہترین ابھی بھی وہ ہے تو بہترین بولر اس کی صلاحیتوں پر کوئی اشو نہیں لیکن کیا وہ اپنی فارم حاصل کر سکتا ہے حاصل کر چکا ہے انگلینڈ آمیر کے لیے کوئی ایسی انوکھی جگہ نہیں ہے سیکنڈ ہوم کہنوں تو بھی غلط نہیں ہوگا قادری صاحب آمیر ایک ایسے ٹیلنٹیڈ بولر ہے ہم اگر انگیا کے خلاف دیکھیں ہم دنیا کی بڑی ساؤت ایفکا کے خلاف دیکھیں بڑی تیمز کے خلاف دیکھیں آمیر کی پرفارمس ہمیشہ اچھی رہی ہے لیکن پچھلے جو چیمپئنز ٹروفی ہم جیتے اس کے بعد سے اب تک آمیر کی کوئی میرا خواہ ساتھ آٹھ بکیٹس ہی ہوں گی آمیر نے کو بہت زیادہ وکیٹس نہیں لی ہے لیکن آمیر سکور تو پھر بھی روک لیتا ہے پھر وکیٹس نہیں لی رہا ہمیں وکیٹ ٹیکنگ بولر چاہیے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آمیر کو ورلڈ کپ سکوٹ سے دور رکھنا وہاں ریاض کو نہ لے جانا مجھے تھوڑی اس کی منطق سمجھائیں گے ارسلان ایک تو بات تیہ ہے باقی ڈیسیجن سے تو میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تھوڑا دیر سے لیا گیا یہ فیصلہ ان کو بہت ارلی لینا چاہیے تھا اور آمیر کو بیجنا چاہیے تھا پاکستان کپ کھلانے کے لیے دومیسٹک میں پرفارم کرتا اور وہاں سے آپ اس کو لے کے واپس آتے اور یہ الزام بھی دور ہو جاتا کہ دومیسٹک کپ سے آپ نے کسی کو نہیں لیا اور یہ بالکل درست ہو آپ نے کسی کو نہیں لیا ایون کے جو ٹاپ پرفارمرز تھے آپ نے ان کو اگنور کیا محمد آمیر کی سیچویشن یہ ہے کہ آپ نے اتنا ٹرسٹ کیا ارسلان آپ نے اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا کہ یہ وہی آمیر تھا جو ایک میچ میں اتنی زیادہ وکیٹس لیتا تھا پورا ایک سال ڈیفرنٹ سیریز کھیلنے کے بعد تین وکیٹس مطلب یہ پرفارمنس تھی تو آپ نے اتنا زیادہ جو ہے وہ ان پر ریلائے کیوں کیا آپ نے اس وقت جو سیلیکشن کی آپ نے جنید کو لیا فٹنس ایشوز آپ کے سامنے تھے وہاب ریاض کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ ایک سینئر بولر ہیں انہوں نے پاکستان کف میں بھی دیکھیں پاکستان کف میں بھی انہوں نے اچھا پر فارم کیا اور سر پی ایس ایل پی ایس ایل میں وہاب کی پرفارمنس یہ سے کم تھی گیا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھیں آپ کے پاس شداب کا ایک بڑا سیٹ بیک آیا اب کہا جب مجھے بتائیں شداب کی سیٹویشن کیا ہے کیا شداب اور حفیظ کھیل پائیں گے حفیظ دو میچز تو نہیں کھیلتے دکھائی دے رہے مجھے ایک تو پہلا ٹی ٹوائنٹی اور پھر بندے بھی شاید ایک نہ کھیلیں گا دو ابھی تک ان کی انگلی ویڈا معاملہ کیونکہ انہیں چوڑ بڑی خطرناک لگی تھی دیکھیں ارسلان ایک فیصلہ تو قدر بہتر ہے کہ اگر آپ شداب کو ریسٹ کرواتے ہیں پورے انگلیٹ ٹور میں اور وہ ریکور کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ان کو ٹرائی کرتے ہیں ورڈ کپ کے میچز میں ایک آدھ پریکٹس میچ بھی ظاہری بات ہے انہیں کھلانا چاہیے لیکن یہ جو دورانیا ہے اس میں آپ ان کے اندر اٹ لیسٹ جو وائرس کی جو ایکچولی جس سے متاثر ہوتا ہے بندہ یا اس کی قوت مدافعی ڈیمیج ہوتی ہے اس میں آپ کمیل آ سکتے ہیں اور بڑی ہائی لیول کی ٹریٹمنٹ ان کی چل رہی ہے ہوفیلی لیکن ایک اس میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے اس پہ بھی فائن ہونا چاہیے اگر آپ نے یاسر شاہ کو فائن کیا تھا ڈوب ٹیسٹ کے بعد اور آپ نے سرزنش کی تھی کہ آپ نے یہ مسٹیک کیوں کی آپ نے یہ غفلت کیوں کی کی پی سی بی کے اس سینٹرل کانٹریکٹ میں ہوتے ہوئے آپ نے کیوں اس طرح کی میڈیسن یا جہا تو آپ کو شہداب کو بھی فائن کرنا چاہیے یہ سینٹرل کانٹریکٹ کے نہیں انہوں نے خود تو نہیں وائرس کیا ارسلان ایک بات تو تیہ ہے کہ جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہیں اس میں کہ آپ کی ساری ہیلتھ کی پوری آپ کی فیزیبلیٹی جو ہے وہ آپ دیپینڈ کر رہے ہوتے کرکٹ بورڈ پہ تو کیوں نہیں آپ نے کرکٹ بورڈ کے اداروں سے اپنے ٹریٹمنٹ کروایا آپ نے کیوں اپنی پرسنل حیثیت میں ایسے ایسے دینٹس کو چنا کہ جس کی وجہ سے آپ وائرس ایفیکٹڈ ہوئے یہ نگلیجنس ہے اور یہ آپ کے بہت سارے پلیئرز کے اندر ہے میں اس سے بھی آگے بڑھوں گا آپ کے ایک وقت تھا کہ 2015 کے ورڈ کپ سے پہلے سارے کے سارے ایک نجی یکیم کے پاس پہنچ گئے تھے باقاعدہ یہ ایک خود ہے آپ کب اس چیزوں سے باہر نکلیں گے کیوں ان کو یہ مچورٹی نہیں آئے گی کہ اربور بیا بجٹ ہے کرکٹ بورڈ کا اور کروڑوں کی تعداد میں فینس ہیں اور نگلیجنس کا عالم یہ ہے کہ کوئی اپنی بی بی کی میڈیسن کھا رہا ہے کوئی محلے کے ڈینٹس سے اپنے دان چیک کروا رہا ہے یہ کون سا اٹریچوڈ ہے ایک نیشنل پلیئر کا یہ سوچنے والی بات ہے تاکہ ان لوگوں کی صلاح ہو سکے آپ اگنور کرتے رہیں گے اور یہ ایسے چلتے ہیں کاشا اب آگے بڑھوں ٹھیک ہے یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے اچھا گرم محمد آمر کو نہیں کھلاتے ورلڈ کم میں آپ نہیں سمجھتے ہیں حسنین is a very young guy اور no experience internationally کو بہت بڑا experience کچھ نہیں ہے اور انگلینٹ جیسی tricky pitches پر میں tricky اس لیے کہہ رہا ہوں آپ وہاں کمر کر چکے ہیں میں وہاں دیکھ چکا ہوں میں وہاں رہے چیزوں کو بہت کریں وہاں پر نمی کے تناسوب کبھی نہیں ہوگا تو پچھ ڈیفرنٹ بیہیوئر دے گی اور نمی کا تناسوب ہوگا تو پچھ ڈیفرنٹ بیہیوئر دے گی یہ سمجھنا ان لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے جو کاؤنٹیز کھیل رہے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی تو اس کر چکے ہوتے ہیں حسنین کو لے جاتے ہیں میں مطلب اس کے اگنس نہیں ہوں لیکن کچھ بہت بڑا پرفارمن نہیں تھا وہ پی ایس ایل میں بھی سوائے پیس کے پیس بھی اور اس کا ایگزیک یوز بھی جو شوئے بختر تھا وہ سپارک تو کسی میں نہیں دیکھتا وہ تو کلاس ہی الگ تھی اس کا تو خیر ایک اچلا آپ نے بالکل درست طرف اشارہ کیا میں اس میں تھوڑا اور ایڈیشن کروں گا وہ یہ مجھے حارس روف میں زیادہ سپارک دکھا تھا بنسبت میں بھی دیکھیں آپ نے دو سرپرائز پیکجز آپ کے مائنڈ میں چلے میں سلیکشن کے مائنڈ سے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں جو سرپرائز پیکجز ہوتے ہیں نا وہ کبھی کبھی بہت اچھا کلک کرتے ہیں یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی ایسا ایڈیشن ہوتا ہے تو وہ سٹننگ پرفارمنسز آتی ہے ویڈیو انیلسز اس کا ہوا نہیں ہوتا بیٹس میں شاداب آپ کے سامنے حسن علی آپ کے سامنے لیکن آپ نے ان سب پہ ریلائیس لیہ نہیں کیا کہ حسن کے فٹنس ایشو رہے سکلز ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی شاداب کے فٹنس ایشوز نہیں تھے لیکن آپ نے سکل ڈیویلمنٹ نہیں کی ٹھیک ہے جی دوسری بات آپ نے ریلائے کیا دو سرپرائز پیکجز ہیں آپ کے پاس شاہین ہے اور سیکنڈ آپ نے حسنہین کی بات کی تو دونوں کا کتنا آپ نے سکل ڈیویلمنٹ کی ہے وہاں کی گرنیشن پہ میں تین میچز کی اگزیمپل دوں گا کہ شاہین ہائٹ بھی ہے پیس بھی ٹھیک ہے لیکن ٹیکنیک کا شورٹ فال ہے وکٹس بہت کم لی گئی ہیں یہ ایک میٹر ہے یہ بھی لیسین میچز کی آپ بات کر رہے ہیں جی ہاں بالکل میں پریکٹس میچز کی بات کر رہا اس سے بھی بڑھ کہ جنید نے اپنی ایکسپیرینسے جونیر ٹیمز کچھ وکٹس لی ہیں لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ جو اگریشن اس کا اس وقت تھا جب وہ اس کی پیس بھی اب کام ہے یہ مسئلہ ہے ٹیکنیکل سکلز بڑی میٹر کرے گی سر میں اس وقت پریشر گیم ہوگی ہوم آف کرکٹ میں کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کرکٹ کھیلنے والا ایکسٹر آرڈنری پرفارمر ہے جب وہ ہوم آف کرکٹ یعنی انگلینڈ میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک سرٹن پریشر ہوتا پھر آپ ورڈ کپ میں ایک چیز ویسٹرین انگلینڈ کی ٹیم اگر ہم دیکھیں گے تو پیسرز پر ریلائے کرے گی اور ان کے پاس ابھی بھی پیسرز موجود ہیں چاہے وہ فاسٹ ایس نہ بھی ہو لیکن پیسر پر وہاں ریلائے کرتے ہیں انگلینڈ کی پچھت ایسی ہیں آپ سفراز یہ کہہ رہے تھے کہ چار پیسرز کے ساتھ جانے کے لیے میں کنڈیشنز دیکھوں گا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کل کے میچ کے لیے آمیر پہ ہم نے بات کر لی اسنین پہ کر لی وہاں ریاض کو نہیں لے کر گئے مجھے اس کا بڑا زیادہ دکھ اس کی بھی ہے کہ وہاں ریاض کو ایک اور ورلڈ کپ کنانے کا موقع تھا اس وقت وہاں ریاض اپنی اس ایج میں ہیں جہاں وہ اختتام کریئر کے انٹرنیشنل کریئر کے اختتام پر ہیں سینئر موجود اور ان کی پیس کم نہیں ہوئی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہاں ریاض کی کندوں کے معاملے پر اپنی ڈائیٹ کے میں نے نہیں سنا کہ وہاں نے کبھی غلط ڈائیٹ لے لی اور وہاں بیمار ہو گیا وہاں کو یہ وہاں زیادہ تک ٹیم کے ساتھ رہا بلکل ایسے جیسے حفیظ رہا شوئی ملک دس دن کے لیے واپس آئے چلیں آئیں درہا اس بات شوئی ملک ظاہری بات ہے ایک پرسنل ایشوز ہوتے ہیں ہر فیملی کے اندر کہ سب ٹھیک ہے کہ ایک بے مانی سے تاثب ان کے اگیز ایسی باتیں کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں ایک پرفارمر ہے سینئر پلئر ہے اس وقت ٹیم میں آپ شوئیف کو نکالیں تو میں مجھے بتائیں آپ کیا آدھی ٹیم ذرا ان کے بغیر مجھے کھیل کے دکھا دیں آپ ارسلان سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ میڈیا میں سے منسلک جو بھی لوگ ہیں سپیشلی براڈکاسٹ میڈیا سے آپ دیکھیں کہ ان کا سب سے بنیادی ایبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسالہ لگائیں کوئی جو کہ سب لیکن یہ تو اس ٹائی پہ غلط نہیں ہے ہم ہم برن کپ کے قریب ہیں کسی بڑے پلئر کو اس طرح ذہنی طور پر دیکھیں آپ شوئیف شوئیف ملک کے مطلق اس لیے بتا رہے ہیں وہ عام سٹار نہیں ہے وہ سپر سٹار ہے اور وہ اس کی جب اگزسٹنس یا اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور سپر سٹار جرا ہوا ہے تو یہ معاملات ہیں پھر دو ملک ہیں اور ان ملکوں کا تعلق اور رشتہ کیسا ہے یہ سب دنیا جانتی ہے تو یہ بڑے سنسٹیو سر میں ایک چیز آس کچھ سر میں ایک چھوڑی بھی بات چونکہ ہمارے پاس آج بہت ساری باتیں ہیں تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ساری باتیں کر لیں شوئیف ملک پریشر گیم کا بترین پلئر ہے اور اس کے نروز بڑے سٹرونگ ہیں پریشر میں ہمیشہ کام آیا ہے یہی سلسلہ میں اگر دیکھتا ہوں اس وقت موسٹ ایکسپینئنس پلئرز میں تو حفیظ اور شوئیف بھی مجھے دیکھتے ہیں دیکھیں حفیظ کا بھی یہ آخری ورڈ کپ ہے شوئیف کا بھی یہ آخری ورڈ کپ ہے اور میرے خیال میں ان کو بھی اب سوچنا چاہیے کافی اب تو شاید افریتی نے بڑی ساری باتیں کر دی ہیں لیکن موسٹ کا اسے پتہ ہے کہ میں اگر نام نہیں لوں گا تو ہی آفیت ہوگی ورنہ تو بڑے سارے ایشیوز بن جائیں گے یہ بدقسمتی رہی ہے آپ اسیم اکرم کو دیکھ لیں آپ شوئیب اختر کو دیکھ لیں یہ وہ دو آپ کے پاس لیجنڈز ہیں کرکٹ کے جو اپنی حیثیت میں ایک اچھا بڑا نام ہے لیکن انہوں نے جب کرکٹ سے الگ ہوئے تو انہوں نے وہ وہ چیزیں بھی دنیا کے سامنے رکھی وہ وہ چیزیں بھی بتائیں وہ وہ نک نیم بھی دنیا کے سامنے رکھے کہ جس کی وجہ سے آپ کے بڑے بڑے نام جو تھے ان کا مزاق بن گیا تو کام از کام یہ مچورٹی یہ سینسیبیلٹی تو ان کے پاس ہونی چاہیے کہ لٹل اور لائٹ لیول کا آپ جو چٹ چیٹ ہوتی ہے وہ تو کریں لیکن ایک اس طرح کے ماملات بکھانا اسیو یہ بڑا مسئلہ ہے پسہ آپ یعنی اختلاف کر رہے ہیں شایدہ فریدی کی کتاب سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایک لسٹ ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی چٹکلیں اور وہ بلکل دیپ لیول کی باتیں کرتے ہیں شایدہ فریدی بہت بڑا نام ہے شایدہ فریدی جتنا برزی بڑا نام ہے لیکن اگر وہ چاہتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کے بھی بک لک سکتے ہیں یہ ہوئی نا بات میں یہ چاہتا تھا اس نے لکھی تھی کہ بیس سیلر ہو پاپولیٹی اور بڑے عزت اور فیم ملے میں اور خبروں میں رہوں کسی جگہ پہ اقرار کر رہے ہیں کسی جگہ پہ انکار کر رہے ہیں کسی جگہ پہ کچھ لوگوں کا نام لے رہے ہیں کچھ لوگوں کا بلکل نام نہیں لے رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے بارے میں صرف کومنٹ کر رہے ہیں کوئی ان کا واقعہ نہیں ہے آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ اگریشن ان کا انڈیا کے اگینسٹ ہوتا تھا تو انہوں نے جو رویہ ان کا دیکھا سوائے دو تین پلیئرز کے آپ کو تو سب کا نام لینا چاہیے تھا آپ کو ساری چیزیں بتانی چاہیے تھیں کہ وہاں پہ کرکٹ کے ساتھ کیا کیا مزاق ہوتا ہے کیا کیا اگریشن ہوتا ہے کس طرح سے پلیئر کو ڈیل کیا جاتا ہے دنیا پوری کا بتاتے کہ کیسی منیجمنٹ ہوتی ہے انڈیا کی لیکن آپ نے بہت ہی ہلکا ایک کومنٹ کر کے تو آپ نے بس بات کرنا میں اگلے ہفتے بھی اس پر بات کروں گا لیکن اس وقت ذرا بتائیں کل تی ٹوینٹی ہے کیا دیکھتے ہیں آمیر کو کھلائیں گے کل اور اگر کھلاتے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں محمد آمیر سے کہ وہ کوئی وکیٹ شکیٹ لیتا ہے مجھے اماد وسیم کی فارم بہت اچھی لگی ہوئی ہے اماد وسیم کنٹینیویس اچھی پرفارمنس دے رہا ہے چاہے پی ایس ایلو چاہے اس سے پہلے پاکستانی ٹیم کے میچز ہو اماد وسیم پلائنگ ویری گوڈ اور وہ ایک اچھا آل راونڈر ہے انہوں نے فرسٹ میچ میں بہت اچھا پرفارمن کیا لیکن وہ انفٹ ہیں یہ ذرم میں رکھنے جائیے آپ کے سکارڈ میں آپ نے مجبوراً آدھے سے زیادہ بہت زیادہ پلیئرز کو انفٹ کرونے کی وجہ سے چانس دی اور جن کو سکورنا تھا قادر صاحب فخر نے بھی سنشری کی ہے فخر نے بھی اچھا سکور پیار لیکن بابر کل کا وننگ جہر ہو سکتا ہے میں بابر کو تو سمجھ سیٹ کے ساتھ بابر کا ایک بہترین ایگریمنٹ ہوا ہے اور بابر ایویلیبل ہوں گے اور وہ ایک پرفارمنس ایک پرفارمنس کی وجہ سے ٹی ٹوئنڈی کے اس وقت نمبر ون بیٹس مین ہے اور ویسے خیر ہماری ٹیم بھی جلائے آپ بابر پہ زیادہ جلائے کریں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپننگ جوڑی پہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو پریشر ہے وہ فخر کے اوپر ہے کہ فخر کافی عرصے سے پرفارمننگ کر رہے ہیں لیکن ان میچز میں بہتر ہے ففٹی ٹو بھی کیا انہوں نے جس دن بابر نے ون ون کیا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ لیول آف ٹیم کیا تھا آپ کو پریشر گیم کا پتا ہوگا کارڈیف کا میدان ہے سب نے پتا ہے کہ یہاں پہ کیسی تاریخی سیچویشن رہی ہے آپ نے یقیناً ایک بڑے اننگز کے لیے آپ نے جانا ہے آپ بڑا اضافہ کریں گے تو آپ کے پاس بالنگ سے ٹرینٹ ایسی ہے کہ دیفینیٹی انگلیش کو انگلیش ٹیم کو آپ مشکل میں ڈالیں گے لیکن کل ہمارے بیٹسمن جہاں تک میں نے اب تک کی بیٹنگ لائن دیکھی ہے پرفارم کریں گے کل سب سے زیادہ پریشر ہے وہ آپ کے بالنگ پہ رہے گا بالرز اگر پرفارم کریں گے تو فارم میں آئیں گے اور پھر ورڈ کپ میں آپ اچھی پوزیشن پہ جائیں گے لیکن بالرز سیچویشن یہ رہی ہے کہ آپ کے سرپرائز پیکجز میں سکلز کا فقدان نظر آ رہا ہے میں شاہین کی بات کروں یا حسنین کی بات کروں اس سے بہت اچھا رہے فائی مشرف ایکسپیرنس سے فائی مشرف پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے کادر صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا یاسر ایکسپرٹ نہیں ہے یاسر ایکسپرٹ بولر ہے لیکن انہوں نے ابھی تک تو وکٹس لیں ابھی پریکٹس میں انہوں نے دفرنٹ بلیپریز دکھائیں تی ٹوینٹی ہوگا انٹرنیشنل ٹیم ہوگی وہاں پہ انگلینڈ کی بڑی ٹیم ہوگی مورگن کے ساتھ بڑے بڑے پلیئر کرے ہوں گے وہاں دفرنٹ ماہول ہوگا بلکول اس میں کوئی شکریہ مجھے یہ آپ سے جاننا ہے تھوڑا سا وقت نماز بس کم ہے فوکس ہونا چاہیے جس کو ذمہ داری بھی زیادہ لینے چاہیے میرے خیال سے فہیم اشرف کل امپورٹنٹ رول پلے کریں گے بائٹنگ میں آپ بابر کو دیکھ لیں اور باولنگ میں فہیم اشرف کو اب لائنپ کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے رات کیا تبدیلی آتی ہے صبح میں لیکن فہیم کی بائٹنگ فہیم ہمارا باولنگ آل راونڈر ہے کچھ بیٹنگ آل راونڈر ہوتا ہے یہ ایک نئی تب یہ رضاق نے بڑی آلا ٹرم نکالی ہے رضاق تو سارا کچھ ہی آل راونڈر تھا یہ بتائیں کہ ہم آل راونڈرز پہ انحصار کس حد تک کرتے ہیں چھتے پانچ میں کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹوئنٹیس میں آل راونڈرز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے دنیا بر کی سٹیٹیجی اس وقت یہی ہے آپ دیکھیں کہ انڈیا کے پاس جو طویل بیٹنگ آرڈر جس کو آپ سب میندتے ہیں اس کا دارو مدار بھی آل راونڈرز کے اوپر ہوتا ہے کہ جو فول ٹائم آپ کے بیٹس مین ہیں لائک پانڈیا چی بلکل وہ آپ کے میڈل سے بھی اوپر تک ہیں اس کے بعد آپ کے پاس سارے آل راونڈرز ہیں اسی طرح بہت سارے اور کنٹریز میں دیکھیں تو آل راونڈر بڑے امپورٹنٹ پلیس پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ دونوں سائیڈز پہ ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ وسیم کادشی صاحب موجود رہے ہمیشہ کی طرح اور ناظرین ہم دعا گو ہیں کل کا مائچ اچھا ہو جائے اور پاکستان یہ مائچ جیت جائے تاکہ طرح شروعات ہی اچھی ہو جائے اور ہماری تو ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ آمیر بھی اچھا پرفارم کرے ویٹسوین بھی اچھا پرفارم کرے پھر ہوگی آپ سے ملاقات اگلے